اسلام علیکم میرا نام نومان فاروق ہے from the platform of future empower academy آج کی جو میری اکاؤنٹنگ سیریز کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ یعنی کہ فائننشل اسٹیٹمنٹ کے دو مین کامپوننٹ فائننشل اسٹیٹمنٹ میں پانچ چیزیں آتی ہیں انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کیش فلو اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ آج کی ٹاپک میں صرف ایک بیسک کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ جس طرح بناتے ہیں ایک ٹریڈنگ بزنس کا وہ کس طرح سے بنتا ہے اور سیل اور کاسٹ میں سے گروس پروفٹ کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں جو اسٹوڈنس کو بہت مشکل لگتا ہے کاسٹ آف گرسول نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے بہت اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مکمل ایک ویڈیو آئے گی جس میں ہم ایکسپینسز اور بیلنس شیٹ فائننشل پوزیشن بنانا بھی سکھائیں گے یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے انکم اسٹیٹمنٹ ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیسکلی ہم جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں ہمارا مین موٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے اس سال کتنا پروفٹ کیا یا کتنا لاؤس کیا تو وہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ سے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ فائننشل اسٹیٹمنٹ کا ایک مین کامپوننٹ ہے سیل اور کاسٹ ان دونوں کو مینس کرتے ہیں تو پروفٹ آ جاتا ہے اب یہ پروفٹ گروس ہے گروس کا مطلب اس میں سے مزید ایکسپینسز مینس ہوں گے پھر ہمارا نیٹ پروفٹ آئے گا ہاو تو کلکولیٹ سیل ہیرز این اگزامپل سیل ہمارے پاس ہے ایک لاغ بیس ہزار کی سیل لٹن ہے ہمارے پاس پانچ ہزار اور سیل ڈسکاؤنٹ ہے تین ہزار تو یہ جسٹ ایک فارمیٹ ہے کہ سیل ریوینی جو ہے وہ آپ کی ون لیک ٹونٹی ٹاؤن ہے سیل کا مطلب ریوینی جو آج جو آپ نے پورے سال میں جو سیل کیا اس کا ہم سیل ریوینی کہتا ہے سیل ریٹن آپ کے پاس فائی ٹاؤن ہے اور سیل ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس تھری ٹاؤن ہے اس کو ہم کونٹرہ سیل بھی کہتے ہیں یہ این سی کی اس میں بہت سارا بہت مرتبہ آئے ہیں کہ سیل ریٹن اور سیلز ڈسکاؤنٹ کو ہم کونٹرا کہتا ہے کونٹرا سیل سے مرات یہ سیل کو کم کرتا ہے مائنس کرنے کے بعد ہمارے پر نیٹ سیل آ جاتی ہے ایک لاکھ بارہ ہزار یہ پریزنٹیشن ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے تاکہ سٹوڈنس جو ہے وہ پریزنٹیشن جتنی اچھی دیں گے تو ان کی مارکنگ بہت اچھی ملے گی اب سیل تو نکال دیں اب سیل میں سے کاسٹ مائنس کریں گے تو ہمارے پر پروفٹ آئے گا now how to calculate کاسٹ cost of goods sold جو مال بیچا اس کی cost سب سے پہلے opening inventory opening inventory کا مطلب ہمارے بزنس میں جب یہ year start ہوا تھا تو اسٹوک یعنی کہ inventory merchandise goods کے اسٹوک کتنا پڑا ہوا تھا ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں opening inventory پھر ہم نے پورے سال during there کتنی purchases کی اس کو ہم پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ available goods for sale آ جاتا ہے ذرا calculate کرتے ہیں example میں opening inventory ہمارے پاس چالیس ہزار ہے تو ہم نے چالیس ہزار opening inventory لے لی ٹھیک ہے net purchase purchase ہم نے کی ہیں ستر ہزار کی اب purchase کی calculation ہم یہاں پہ کر لیں گے تاکہ net purchase ہم برابر میں لکھ سکیں purchase return ہمارے پاس دو ہزار یہ minus ہو جائے گا purchase discount نہیں ہے transportation ایک اتھا transportation in ایک اتھا transportation out اگر ہم purchase کے لیے transportation pay کر رہے ہیں مان منگوانے کے لیے تو وہ in کھلاتا ہے اور اگر ہم sale کے لیے جس طرح delivery وغیرہ کی جاتی ہے نا گھروں پر اس کے لیے transportation pay کیا جاتا ہے تو وہ out کھلاتا ہے یاد رہے cost میں ہم purchase کی calculation کر رہے ہیں تو transportation in آئے گا out نہیں آئے گا transportation in بھی ہوتا ہے یا carriage in یا freighting transportation اس سوال میں ہے let suppose 5000 تو اسے ہم نے plus کر دیا transportation ہماری cost کو بڑھا دے گا اب ہم اس کو plus minus کریں گے تو ہمارے پاس 68 اور 5 73,000 یہ ہمارے پاس net purchase آگئے کہ بھائی during there ہم نے اتنی purchase کی ہے year start پہ ہمارے پاس stock تھا 40,000 during there purchase ہے 73,000 40 اور 73,000 یہ ہو گئے 1,13,000 یہ ہمارے پاس کھلائے گی cost of available goods for sale جو مال sale کرنے کے لئے اس کی cost کتنی ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ پورا year end ہو گیا اور سارا کا سارا stock ختم ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ending stock رہے گا تو وہ ہمیں اپنی cost سے minus کر دینا ہے یہاں پہ example میں ending stock ہے 33,000 تو ہم نے ending stock کو minus کیا تو ہمارے پاس cost of goods sold آ جائے گی تو اس کو minus کرنے کے بعد ہمارے پاس cost of goods sold آتی 83,000 اب یہ جو 83,000 کی جو sale ہے وہ کتنے میں کی ہم نے 83,000 کی cost ہے اور اس کو بیچا ہے 1,12,000 میں تو اس کا مطلب 17 اور 12 29,000 29,000 کا ہمیں gross profit ہوا یہ تھا gross profit نکالنے کا طریقہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں expenses adjustment کس طرح ہوتی ہے closing entry کس طرح بنے گی financial position میں کس طرح سے ہم assets, liabilities اور equities کو record کریں گے owner's equity تو انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کو یہ سمجھ آیا گا اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو سے آپ کے concept بھی بہت اچھے کیلئے رہنگے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہتر لگے تو آپ اسے لائک اور share ضرور کریں شکریہ